کرونا کو مات دینے کے لیے ویکسینیشن جاری ہے سم بنہنے کی تجویز اور تنفائیں روکنے کے خوف میں لوگ بڑی تعداد میں ویکسین لگوانے پہنچ رہی ہیں کراچی کے مختلف ویکسینیشن سینٹر میں عوام کا رش نظر آ رہا ہے کراچی ایکسپو سینٹر میں بھی لوگوں کی آج بھی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں عوام کے رشنے ایس او پیس کی دھجیاں اڑا دی ہیں سماجی فاصلے کے اصول بری طرح پامال ہوتا نظر آ رہا ہے اس وقت آزر تنین صورتحال کیا ہے جانیں گے انشوز کے نمائندہ انوشہ جعفی ہم آئے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت ایکسپو سینٹر کے باہر ہیں انوشہ کیسی صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ بتائیے گا جی بلکل دیکھئے کراچی کے اندر شہریوں کی بڑی تعداد جو وہ ویکسینیشن کے لیے نکل آئی ہے اس وقت میں ہم کراچی ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں اور شہریوں کے ایک بڑی تعداد جوہے وہ ایکسپو سینٹر کا رکھ کر لیا ہے اس وقت بھی جوہے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے لمبی کتارے لگی ہوئے ہیں اگر میرے کیمرہ میں اتنا نصیم آپ کو دکھائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے ہی لائن لگنا جوہے وہ شروع ہو گئی ہے دوپیر تک جوہے وہ یہ لائن مزید جوہے وہ لمبی ہو جائے گی ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں صبح ہم نے دیکھا تھا کہ صبح بھی ہاں شہریوں کو عرص لگا ہوا تھا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی جوہے وہ بڑی تعداد شہریوں کی موجود ہے اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر کے علاوہ جو دیگر ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں پر بھی جوہے وہ شہری پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ایکسپو سینٹر میں کچھ بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی تھی لیکن سیکیورٹی کے جوہے وہ سکھ انتظامات جوہے وہ کر دیے گئے ہیں کراچی کے شہریوں کو ایک چیز کا ڈر جو ان کے گھروں سے نکال رہا ہے کہ کہیں ان کے سم کارٹ بلوک نہ ہو جائے یا پھر ان کا سوشل میڈی آکاؤنٹ ہی بند نہ ہو جائے تو اس موقع سے اس ڈر سے جو شہری نکل رہے ہیں اور ایکسپو سینٹر پہنچ رہے ہیں لیکن اگر ہم ایسو بیس کی بات کریں تو کراچی کا جو ایکسپو سینٹر ہے جہاں ویکسینیشن سینٹر بنایا گیا ہے وہاں پر جو شہری لائن دگا کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر زماجی فاصلے کچھ ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے